اس ویڈیو میں میں آپ کو سیف اینڈ ایفیکٹیو نائٹ کریم کے بارے میں بتاؤں گا یعنی اگر آپ ایسے نائٹ کریم کے تلاش میں ہیں جو کہ سیف ہو جس کے کوئی سیڈ ایفیکٹ نہ ہو اور وہ آپ کی سکن سے ڈارپ سپورٹس، فریقلز، میلازمہ، ہائپر پگمنٹیشن، ایج سپورٹس تمام چیزوں کو ریموف کریں آپ کے ان ایون سکن کو ایون بنائیں اور اس کے علاوہ آپ کے سکن کو فیر بنائیں یعنی سکن لائٹننگ دے آپ کو، آپ کو گھرہ کر دے، چاہے جتنا بھی کالا سکن کیوں نہ ہو کوئی افریکن کیوں نہ ہو، اس کو گھرہ بنانے والی کریم اگر آپ کو چاہیے تو وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا اور without any side effects کے ہیں تو چلے ابھی اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، آپ نے یہ use کیسے کرنا ہے اس کا proper guideline بتاؤں گا کہ کتنے عرصے میں کس طرح کی سکن والوں کو یہ فیر بنا سکتا ہے اور اس کے کچھ side effects ہیں، وہ کیا ہے، اس سے کیسے بچا چاہ سکتا ہے تو چلے ابھی اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، میں ابراہیم ترین اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں channel Oh Beauty Dose, no cheating, no greeting, only learning جب کوئی festival آتا ہے تو آپ ہر طرح کی cream use کرتے ہیں جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے آج میں آپ کو جس cream کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، وہ ہے gluta white cream یعنی یہ ایک night cream ہے اور یہ ایک antioxidant cream ہے جس کے اندر gluta tion کو synergism کی مدد سے ڈالا گیا ہے پہلے تو یہ آپ کی سکن پہ جب آپ apply کرتے ہیں hyper pigmentation کو غائب کرتا ہے dark spots کو remove کرتا ہے melasma کو غائب کر دیتا ہے frecals کو غائب کر دیتا ہے اور آپ کے سکن پہ جو age spots یا age کے جو signs ہوتے ہیں aging کے اس کو ختم کر دیتا ہے اس کے علاوہ acne marks, pimple marks ان تمام چیزوں کو ختم کر دیتا ہے یعنی آپ کے چہرے پر سے جتنے بھی blemishes ہوتے ہیں تمام blemishes غائب ہو جاتے ہیں اور آپ کی uneven skin even ہو جاتی ہے اور آپ کی سکن کو گوراپن یعنی skin lightning بخشتے ہیں یہ cream بخشتی ہے یہ cream آپ کی سکن کو fair بنانے میں کافی helpful ثابت ہوتی ہے اور اس cream سے جو مجھے reviews receive ہوئے ہیں اپنے expertise کی بنیاد پر جو میں نے اس کو examine کیا ہے اس کو جو میں نے check کیا ہے تو اس سے یہی ثابت ہوا ہے کہ یہ واقعی effective ہے اب اس کی effectiveness کس طرح کی skin والوں کو کب مل سکتی ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ hyper pigmentation, dark sport, melazma وغیرہ کو غائب کرتا تو ہے اب fairness کتنے عرصے میں دیتا ہے تو یہ اس پر بات کرتے ہیں normally اگر آپ کی light skin ہے یا medium brown skin ہے اگر light skin ہے یا تھوڑی سی medium brown skin ہے تو یہ آپ کے skin پر fairness ایک سے تین مہینے کے اندر دے گا اگر آپ کی medium brown سے لے کے dark skin ہے dark skin ہے تو تین مہینے سے لے کے چھ مہینے تک آپ کو use کرنا ہے تب آپ کو اچھا effect دکھے گا skin light ہوگی اور اگر آپ کی زیادہ dark skin ہے تو زیادہ dark skin والوں کو چھ مہینے سے لے کے ایک سال تک use کرنا ہوگا تب effect show ہوگا اور اگر آپ کی skin بہت black skin ہے تو آپ کو کم از کم یہ 18 مہینے use کرنا ہے یعنی ایک سال چھ مہینے یعنی 1.5 year آپ نے use کرنا ہے تب آپ کی skin fair ہوگی یا skin light ہوگی تو یہ تو میں نے بتایا کہ کس طرح کی skin والے کب کتنے عرصے تک use کریں گے اس کا effect دکھے گا اب use کیسے کرنا ہے آپ نے use ایسے کرنا ہے کہ normally رات کو اپنا چہرہ کسی اچھے سے cleanser یا toner سے دھونا ہے اور اگر آپ کی oily skin ہے تو آپ ایسا cleanser یا toner use کریں جس میں تھوڑی بہت drying properties ہو وہ آپ کی skin کو تھوڑا بہت dry مناتا ہو پھر آپ نے یہ جو cream ہے رات کے ٹھائم ملکہ cleanser سے جب چہرہ دھویا یا face wash سے اس کے بعد dry کریں پھر آپ نے یہ cream enough amount میں لگانی ہے کہ پورے چہرہ پورے چہرے پہ apply ہو اور پھر آپ نے یہ کرنا ہے پورے رات اسے چھوڑ کے صبح واپس دھو لینا ہے چہرہ اور ہاں آپ نے ہاتھوں پہ بھی use کرنا ہے یہ کہ آپ کے ہاتھوں کا جو tone ہے اور چہرہ کا tone ایک طرح ہو اور آپ کو palm پہ بھی apply کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے کھونی یہ جگہ بھی black ہے تو یہاں بھی apply کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ گلے پہ apply کرنا ہے اگر آپ کے گلے کا shade dark ہو رہا ہے تو normal tones اگر وہ dark ہے تو گلے پہ apply کر سکتے ہیں گلے پہ چہرے پہ کونیوں پہ ہاتھوں پہ پھاؤں پہ یہ apply کرنا ہے اگر dark ہے اس کے علاوہ آپ نے apply کر پورے را چھوڑ دوبارہ دھو لینا ہے اور اس طرح apply کرنے کے بعد دن میں ایک اچھا سنسکرین یوز کرنا ہے یعنی آپ نے کوئی اچھا سنسکرین کون سے ہے جیسے ریواج یوکے کا اچھا سنسکرین ہے یا اس کے علاوہ آپ کو سولارس کا سنسکرین ہوئی ہے اور آپ کو میرے چینل پر دکھ جائے باقی بھی میں ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ آگے آپ کو مل جائے گی اور اس کے علاوہ یہ کس میکنزم پہ میکنزم آف ایکشن کے تحت ورڈ کرتا ہے یہ بھی بتاتا چلوں اصل میں گلوٹا وائٹ کے اندر گلوٹا وہ جو آکسیڈیشن رییکشن ہیں ان کو پریونٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے فری ریڈیکل کی فارمیشن رک جاتی ہے اور آپ کے سکن میں جو فری ریڈیکل بنے ہیں یا جو میلازم بنے ہے اس کو ایکس ریوٹ کرتا ہے اور اس کو وینش کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ یہ گلوٹی تیون کے علاوہ اس کے اندر ہائلورونک ایسیڈ بھی ہے جو آپ کی سکن کو سٹریش کر کے وینکل کو غیب کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر گراب سیرز بھی موجود ہے جو آپ کو کچھ حد تک فوٹو پروٹیک ایفیکٹ بھی دیتا ہے بلکل اس سے آپ کی سکن کو ہائپر سنسٹیویٹی ہو سکتی ہے بہت کم لوگوں کو یعنی ہنڈر میں سے ون پرسن لوگوں کو یہ ہو سکتی ہے پہلے اس سے بہتر یہ چہرے پر اپلائی کرنے سے پہلے آپ ہاتھو اور پاو پر پر کریں اگر کوئی آپ کو زیادہ ریڈنیس یا ایروٹیشن یا سویلنگ نہیں ہوتی تو ایک دو دن آپ ہاتھو اور پاو پر اپلائی کریں اگر اس طرح کچھ نہیں ہو تا اس کے بعد آپ چہرے پر بھی اپلائی تھوڑی بہت سی ٹھنگلن سی بھی فیل ہو سکتی ہے اور ڈرائنیس ہو سکتی ہے اگر یہ کنڈیشن زیادہ ہوتے تو آپ نے یہ بلکل یوز نہیں کرنا اگر زیادہ نہیں ہوتے تھوڑے سے ہوتے اس سے پریشان نہیں ہو باقی یہ کریں بہت اچھی ہے اگر آپ نائک دیکھ لیں وہ پریزنٹ ہوں گی اگر ان کیس نہیں ہے تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں میں اس کی ویڈیو ضرور بناؤں گا اسی کے ساتھ میں چلوں گا کوئی بھی سوال اگر آپ پوچھتے ہیں ہماری حوصلہ افضائی کے لئے ہماری ویڈیو کو لائک ضرور دیں اور چینل بھی